بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم السلام علیکم پاکستانی یا کنا عبدوئی یا کنا ساہی وہی ہوا جس کا ڈر تھا بڑی خبر آگی اب کیا ہو گیا ہے آمد بی نے کچھ ایسا کر دیا ہے اور کچھ ایسا کرنے جا رہے ہیں کیا کرنے جا رہے ہیں اس ویڈیو میں ڈسکس کروں گا لیکن ڈسکس کرنے سے پہلے آگے پڑھنے سے پہلے اگر آپ ہی شرک پرنے مزید آگے پڑھنے سے پہلے اگر آپ امراحان صاحب کے آمی ہیں اگر آپ امراحان زندہ باد اگر آپ مولانا فضل الرمان کے آمی ہیں تو لکھیں مولانا فضل الرمان زندہ باد اگر کسی جماعت کے ساتھ تعلق ہے کسی اور پارٹی کے ساتھ آپ کا تعلق ہے پی ایم ایل نون مسلم لیگ نون پی بس پارٹی یا پھر کسی اور جماعت کے ساتھ آپ اپنی جماعت کا نام لکھ سکتے ہیں میں دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ امراحان صاحب کی اب سٹرنٹ کیا ہے کیا سٹرنٹ کمزور ہو چکی ہے یہ سٹرنٹ اتنی ہی ہے جنہیں ان کی دو دار اٹھارہ کے الیکشن میں تھی دیکھیں میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی اور اس ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو ہی امراحان صاحب کے خلاف یہ جو درنا یہ جو مارچ مولانا فضل الرمان دینے لگے ہیں جو ہی یہ دن قریب آئیں گے اور جو ہی ٹائم قریب آئے گا تو یہ جو ہمارے میڈیا اینکرز ہیں یہ امراحان صاحب کے خلاف پرگرام کریں گے امراحان صاحب کے خلاف یہ پرگرام تو اس دن سے ہی کر رہے تھے جس دن امراحان صاحب بقیادہ طور پر وزیراعظم بنے تھے اور پاکستان کے وزیراعظم کا انہوں نے حلب اٹھایا تھا یہاں پر آمد بیر نے کتنے پرگرام کیے نہ صرف امراحان صاحب کے خلاف بلکہ انہوں نے ادھاروں کو ٹرگٹ کیا اور آئے دینوں کے جو بینات جاری ہوتے رہے یعنی کہ میں یہاں پر ایک مثال لیتا ہوں جب دوہ دار چودہ گاہ درنا ہوا تھا تو اس ٹائم امراحان صاحب کے درنے میں جب آمد بیر سے پوچھا گیا کہ آپ درنے میں کیوں نہیں جا رہے اور آپ کنٹینر کے اوپر کیوں نہیں جا رہے تو انہوں نے کہا کہ میں اس کنٹینر صاحب کو نہیں مانتا میں ان کنٹینر والوں کے خلاف ہوں اس طرح کی سیاست نہیں ہونے چاہیے اس ٹائم آمد میر کے اس طرح کے الفاظ تھے لیکن آج بقیادہ طور پر مولانا فضل الرمان کے کنٹینر کے اوپر آمد میر نظر آئے میں نے آپ کو جس چیز کا آپ کو میں نے بتایا تھا کہ یہ صحافی بقیادہ طور پر ان کے خلاف نظر آئیں گے امراحان صاحب کے خلاف آپ وہ نظر آ رہے ہیں ایک صحافی ایک جنرلسٹ اور ایک انکر پرسن کا سب سے بڑا جو اس کا پوزیٹی پوائنٹ ہوتا ہے اور اس کی پیورٹی ہوتی ہے اس کے جواب کی جو سب سے بڑی ذمہ داری سمجھ جاتی ہے وہ ہوتا ہے نیوٹرل ہو کر صحافت کرنا اگر صحافت لفافہ لیتا ہے اگر صحافی لفافہ لیتا ہے اگر جنرلسٹ لفافہ لیتا ہے اور آپ تک خبر پوچھاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو لفافے سے پیار ہے نہ کہ ملک سے پیار ہے مولانا فضل امان میں ہر ویڈیو میں بتا رہا ہوں کہ انہوں نے صحافیوں کو خرید لیا ہے صحافیوں کو خریدا ہے اسی وجہ سے قضا طور پر جو آمد میر ہیں وہ ان کے کٹینر کے اوپر ندر آئے ہیں اب جو بڑی چیز ہونے جا رہی ہے جس کا میں نے خدشہ ظاہر کیا تھا وہ بڑی چیز کیا ہے دیکھیں احمد میر پہلے ہی داروں کے خلاف بورے تھے آپ کو وہ ویڈیو یاد ہوگی جس میں احمد میر نے کہا تھا اگر آپ کے پاس میرے خلاف کوئی ثبوت ہے تو آئیں مجھے پکڑیں اگر آپ کے پاس ہے تو جب ان کو نہیں پکڑا کیا تو اب جو ہے احمد میر پکڑا طور پر کنٹینر کے اوپر نظر آ رہے ہیں کنٹینر پہ کیا ہے وہ جا کر پرگرام کر رہے ہیں نہیں کنٹینر پہ جا کر وہ اس چیز کا بتا رہے ہیں مولانا فضل الرمان کو کہ ہم صحافی آپ کے ساتھ کھڑے ہیں آپ مولانا فضل الرمان کے ساتھ ساتھ مولانا فضل الرمان بھی فوج کے اقلاب بو رہی ہے بو رہے ہیں ان کی ججمات ہیں وہ بو رہی ہیں سوری تو اس طرح یہ ہو رہا ہے کہ نہ صرف مولانا فضل الرمان بلکہ جتنے بھی ان کے اتحادی ہیں اور اب صحافی بھی فوج کے خلاف آپ کو بہت دے ہوئے نظر آئیں گے کیا آمد میر نے فوج کے خلاف نہیں بولا تھا کیا مولانا فضل الرمان نے فوج کے خلاف نہیں بولا تھا کیا یہ لوگوں جو ہیں وہ داروں کے خلاف تارگر داروں کو تارگر نہیں کر رہے یہاں پر میں ایک دفعہ پھر آپ کو ایک بات یاد کرانا چاہتا ہوں اور وہ بات یہ ہے کہ آصد ذرداری نے ایک بیان میں کہا تھا اور میڈیا سے ٹاک کرتے ہیں انہوں نے کہا تھا کہ اگر یہ میڈیا والے امارا ساتھ دیں تو میں عمران صاحب کی اکومت کو باہر پھینک سکتا ہوں تو آج کیا میڈیا والوں نے آصد ذرداری کی بات مان لی ہے اور آصد ذرداری کے ساتھ ساتھ وہ مولانا فضل الرمان کے ساتھ کڑے ہیں یہ باتیں ہمیں سوچنے والی ہیں اور یہ باتیں ہمیں سننے والی ہیں آج عمران صاحب نے گلگیر بلستان میں جو جلسہ کیا اُس جلسے میں بہت بڑی تعداد وہاں پر ہمیں دیکھنے کو ملی اب انہوں نے اُس جلسے کے ذریعے نہ صرف آمن میر کو بلکہ مولانا فضل الرمان کو بلکہ جتنے بھی لوگ اب اسلامباد میں جمع ہیں اور استیفہ لینے آئے ہیں ان کو انہوں نے پیغام دے دیا یہاں پر جو ہے عمران صاحب انہوں نے یہ کہا کہ اسلامباد میں بڑی تعداد ہے بڑے لوگ آئے ہوئے اور استیفہ مانگنے آئے ہوئے اور کہہ رہے ہیں کہ یہ ازادی مارچ ہے عمران صاحب نے ان سے پوچھا اور کہتے ہیں کہ میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ جس کو ازادی مارچ کہہ رہے ہیں یہ کس قسم کا ازادی مارچ ہے کس قسم کی ازادی آپ کو چاہیے انہوں نے کہا ہے کہ میڈیا والے جائیں لیکن میڈیا والے نہیں جائیں کہ وہ ایسا کام نہیں کریں گے انہوں نے کہا ہے میڈیا والے جائیں وہاں پر جو مسلم ڈی قنون والے ہیں وہ کہیں گے کہ جمہوریت ڈیریل ہو رہی ہے انہوں نے کہا اگر پیپل پارٹی والے سے پوچھیں یہ ہو گئیں گے کہ مہنگائی زیادہ ہو گئی ہے اور جی ای 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 ایف کے بارے میں اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آپ یہ مارچ کس کے حلاق کر رہے ہیں تو وہ آپ کو جواب دیں گے کہ پاکستان میں اور اسلامباد میں یہودیوں کا قبضہ ہونے جا رہا ہے عمرہ صاحب نے بکاتا طور پر یہ بھی وہاں پر بتایا کہ میں ان کو اینارو نہیں دوں گا انہوں نے کہا ساری گھٹے ہو جائیں میں نے آپ کو ہر جگہ پر بتایا تھا عمرہ صاحب نے کہا کہ میں نے ہر جگہ پر آپ کو کہایا تھا کہ یہ ساری گھٹے ہو جائیں گے استیفہ میں ان کو نہیں دوں گا اینارو نہیں دوں گا کہتے ہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ جو جتنے بھی لوگ آج گھٹے ہیں یہ صرف اور صرف اپنی کرپشن کو بچانے کے لیے اگٹے ہیں انہوں نے وہاں پر پھر ڈیزر کا لفظ استعمال کیا اس سے آپ کو اس چیز کا بہت خوبی اندازہ ہو جاتا ہے کہ امناحہ صاحب کسی پریشر میں نہیں اور نہ کسی پریشر میں وہ آ رہے ہیں انہوں نے کہا کہ یہ سمجھ دیتے کہ میں پریشر رائز ہو جاؤں گا اور میں استفاہ دے دوں گا انہوں نے کہا کہ میں ان کو کس چیز کا استفاہ دوں یہ آخر مانگنے کیا ہے ان کو خود نہیں پتا کہ یہ استفاہ کیوں لے لے آئے ہیں اور کہتے ہیں کہ انہوں نے پھر ایک دفعہ پر نواز شریف کے بیٹو کا ذکر کیا انہوں نے جو شباز شریف کے بیٹو کا ذکر کیا اسارڈار کے بیٹو کا ذکر کیا اسارڈار کس طرح غریب سے امیر ہوا اس کے علاوہ مولانا فضل انمان کا انہوں نے قصہ چڑھا بار بار ڈیزل ڈیزل کہا اور گرگر بلستان کے والو قدی انہوں نے کچھ خبری سنائی اور سب سے بڑی کچھ خبری انہوں نے پاکستان والوں کے لیے سنائی اور کہا اور میڈیا والوں کو بھی یہ بتا دیا کہ میں آج بھی اپنے بات کے اوپر کھڑا ہوں انہوں نے کہا کہ میں میں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا اور میں نے اللہ کو کہا تھا کہ میں انشاءاللہ جب میں وزرادہ بنوں گا یا جب مجھے اکتیار ملا تو میں نے پاکستان میں جتنی بھی جن لوگوں نے پیسہ لوٹا میں ان کا پیسہ جو ہے وہ واپس آنگا لوٹی ہوئی دولت واپس آنگا کیونکہ لوٹی ہوئی دولت واپس آئے گی تو پاکستان ترقی کرے گا چاہے میڈیا خلاف ہو جائے چاہے میرے خلاف یہ تمام جماتے ہو جائیں اپنی ایک لیادہ پارٹی بنا لیں یا جو مرضی کر لیں میرا یہ کچھ نہیں بغیار سکتے اور میں میں استفاد دوں گا اور انہوں نے ایک چیز کا وہاں پر ایک اور زبردہ سمیں ایک پوائنٹ آؤٹ وہاں سے ہمیں ملتا ہے ان کے جلسے میں سے بھی اور ان کی جو موجودہ باتیں ہیں اس میں یہ بات نکلتی ہے کہ ہماری جو فوج ہے وہ پاکستان اور پاکستان کے جو عدارے ہیں وہ اضراء عمناہ صاحب کے ساتھ کڑے ہیں آنے والے جو دین ہیں وہ ملانا فضل الرمان کے لیے مستاد بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے اور ملانا فضل الرمان کے جو دن جو ہیں وہ گنے جا چکے ہیں ملانا فضل الرمان کی سیافت ختم ہونے جا رہی ہے اور عمناہ صاحب کی مقبولیت میں بزید اضافہ ہونے جا رہا ہے میں امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئے ہوگی ویڈیو پسند آنے صورت میں ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو کیجئے گا سبسکرائب نیچے کمنٹ سیکشن میں لکھئے گا کہ آمد میر یہ جو کنٹینر کے اوپر نظر آ رہے ہیں اس کے پیچھے ان کو کدھرہ بڑا لفافہ ملا ہے یہ ایک ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا لیکن آپ کیا سمتے ہیں کہ یہ کیا لفافے کا چکر ہے یا پھر کوئی ذاتی دشمنی ہے یا پھر کوئی ذاتی رنجش ہے آپ کی رہے میں جانا چاہتا ہوں دیکھتا ہوں کہ آپ کیا اس بارے میں سوچتے ہیں اور ملانا فضل الرمان کے جیسے میں آپ جا رہے ہیں یا نہیں مجھے رہے گا آپ کے کمنٹس کا بیس ایفرز دار انشاءاللہ پھر آپ کو نیکس ویڈیو میں ملقات ہوگی تب تک لئے دے جل اللہ حافظ پاکستان زندہ بال پاکستان فوج پہندہ بال گمنام ہیروز زندہ بال کشمیر ونگا پاکستان انشاءاللہ